ہنہ بٹ صاحبہ آپ لوگ کیسز کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ کیسز کے ذریعے لوگوں کو سیاسی طور پر نقصان کیوں پہنچانے کی کوشش کریں؟ سیاسی میدان میں کھل کے مقابلہ کریں؟ دیکھیں مجھے ہسی آئی سی آئی ہے اس بات سے کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ ان کے اپنے فاؤنڈر میمبر نے ان کے خلاف دائر کی وہ اکبر ایس بابر ان کے میمبر تھے ہم نے تو نہیں کیا اب توشا خان سے اگر عمران خان نے گھڑی چوڑی کی ہے یا پیسے چوڑی کی ہیں تو وہ ہم نے تو نہیں کیا یا فرا گوگی اکنومک کوریڈور سے انہوں نے پیسے کی ہیں تو وہ ہمارا کام ہم نے تو نہیں کیا انہوں نے اگر دیکھیں البتہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے ضرور ہمارے پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی آپ رانہ ساناولہ کا کیس دیکھیں جالی ہیروین کا آپ شاہدہ حاکان عباسی پر کیس دیکھیں ہم نے بلکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی یہ خود ان کے جو سارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب یہ ایریکشن کمیشن کا فورن ایڈیٹ پارٹی جو بات کر رہے ہیں اور یہ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ کلیئر کر دوں کہ فورن ایڈیٹ پارٹی اور فورن فنڈنگ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی سے پیسے نے جو 350 آپ نے کہا اور اسی طرح انہوں نے اس سے تو فورن فنڈنگ بھی انہوں نے خود ہی پیسے چوری کیے میں دیکھ لیں ابھی شباز گل کی بات ایک بڑی عبرتناک ایڈیٹ پارٹی جو بھی لوگ اس چیز کو ہم دیکھیں کہ جہاں تک ریپورٹس ہیں اور یہ سکرپٹر تھا پورا اب شباز گل صاحب کو آج فیصل جاوید جو سینٹ میں آپ نے شاہد ان کا بیان دیکھا ان نے کہا کہ شباز گل نے غلط کیا تو میں کہتا ہوں ایک عبرتناک ایڈیٹ پارٹی جو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں امران خان صاحب نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ شباز گل نے جو کہا وہ غلط کہا فیصل جاوید نے بھی یہ کہا فواد چودری نے بھی ان کو سینٹ اپنی کی اب جو ہے ابھی کی جواب بات کریں جو انہوں نے توہین عدالت کی ہے کہ جب عدالت نے کہہ دیا کہ پولیس کی کسٹڈی میں دیتے ہیں انہیں نہیں دیا وہ کیوں ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ شباز گل وادہ وافکوانہ بن جائے یہ ریزنز ہے اور ایک اور لاس چیز کہ دیکھیں ایک جب یہ ابھی آپ کا ہیلیکاپٹر کریش ہوا اور اس میں جو شہدہ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ آج میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پانسو پلس ایسے اکاؤنٹس تھے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں اور جو ان کو انڈورس کر رہے تھے اسی طرح اٹھارہ انڈیا اکاؤنٹس تھے اور تھرٹی تھری ایسے اکاؤنٹس تھے جو پی ٹی آئی کے کنٹرول تھے اور انہوں نے شہدہ کے خلاف کیمپین کی اب آپ نے شباز گل کا دیکھ لیا اس لئے آپ نے بلکل ٹھیک کاک